ایش اور دنیا کی ہر خبر سے جڑے رہنے کے لیے واردہ لاپ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن نمانہ نہ بھولیں اب ہر خبر آپ کے فون پر خبر اتر پردیش کے آزمگرد جلے سے ہے آزمگرد میں ٹی ٹی پریقشا کے دوران نکل کرانے والے گینگ میں ڈی آئی او ایس کاریالے کے بابو دھرمیند رائے اور بابلو رائے کی گرفتاری کے بعد اب جلہ بیدھالے نرکشک ڈاکٹر بی کے سرما پر بھی سکن جا کس گیا ہے ڈی ایم پرشاشن کی جانچ میں ڈی آئی او ایس کی ستھلتا کی بات سامنے آئی ہے ان کی رپورٹ پر ڈی ایم امرتر پاٹی نے ایک پتر بھیج کر ڈی آئی او ایس کے توادلے بیبھاگی کاروائی اور بابو کے نیلممن کی سنتو لیتی کرتے ہوئے ساسن ایبوم نرواچن آئیو کو رپورٹ بھیجی ہے وہیں پولیس کی طرف سے بھی سبھی آروپیوں کے خلاف گینگ اسٹر ایکٹ میں کاروائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹیم لگاتار دوش دے رہی ہے 23 جنوری کو پرستاوید پریقشا میں نکل گینگ میں کثت سامل 22 لوگ ہتے چڑ گئے تھے گروہ میں ڈی آئی او ایس کا ریلہ کا بابو دھرمیندر کمار رائے اور بابلو رائے بھی سامل ہے اس کی سنلپتہ کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے ڈی ایم نے اے ڈی ایم پرشاسن انیل کمار مشرا سے جانچ کرائی تو پایا گیا کہ ڈی آئی او ایس کا اپنے ہی بابو کی گدبدی پر نظر نہیں تھی اب ٹی ای ٹی میں نکل کرانے کا ٹھیکہ لینے والے گرفتار 22 آروپی اور پھرار چل رہے ہیں آٹھ آروپیوں پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درز کر کے ان کی سمپتی جپت کی جائے گی پولیس جہاں فرار آٹھ آروپیوں کی گرفتاری کے لیے داویس دے رہی ہے وہیں پولیس ادیکشک انڈرہ کاریہ نے بتایا کہ سب ہی آروپیوں کے خلاف بھویس میں گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی کی جائے گی ایس پی نے یہ بھی بتایا کہ جانچ میں کچھ اور بدھیالوں پر بھی سکنجا کس سکتا ہے پولیس دوارہ جن لوگوں پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درز کرنے کی پکریہ شروع کی گئی ہے اس میں حریشچند انٹر کالیز آجمپور کے پربندک سور پرکاس یادب سچک دھرمیندر یادب لپک حریندر یادب موڈن انٹر کالیز بھدولی کے پربندک بید پرکاس یادب کروس بیلی انٹر کالیز سٹھیاو کے پربندک سہرس رائے اورف گولڈی رائے نارائنڈ پبلک سکول لچھی رامپور کے پربندک دیویندر یادب مہاتمہ انٹر کالیز سیٹھول رانی کی سرائے کے پربندک حریندر یادب لپک اربیندر کمار یادب جلا بیدھالا نرکشا کالیالے کے لپک دھرمیندر کمار رائے اورف بللو رائے جینپور سکول کے پربندک کملیش کمار آجاد انٹر کالیز ہاوپٹی گھوٹوالی کے پربندک اندردیش یادب سہیت کل تیس لوگوں کے نام سامل ہیں ان میں اسے 22 آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر سلاکوں کے پیچھے ڈھکیل دیا ہے جبکہ 8 آروپی ابھی بھی پھرار چل رہے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے لگاتار پریاس کی جا رہے ہیں تیٹی پہترہ پرچھا میں 22 نکلچی پکڑے گئے تھے اس کے بعد آج ساسن کو ایک پتر لکھا گیا ہے جس میں ڈی آئی او س آجم گڑھ کو بھی دوسی پایا گیا ہے کیا کاروائی کی جا رہی ہے اور کیا ان کی سل رکھتا رہی ہے دیکھیں تیٹی پریچھا میں مکھ روپ سے اتر دائت جو ہے نوڈال ادھیچاری ڈی آئی ایس تھے جو پریچھا کرا رہے تھے ان کے سیتھل نیانترڑ کے لیے ساسن کو لکھا گیا ہے کہ ان کا نیانترڑ سیتھل تھا جس سے ایس تھتی اتپن ہوئی اور ان کے کاریال ہے کہ تیری دھرمیند رائے اور فبابلو رائے کو جو ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے ان کے نیلنبند کی ریپورٹ پھیچی گئی بابو ہے اس کے پاس سے کچھ پیسے بھی برامت ہوئے تھے اور اس کا کیا رول تھا پورا سکھتنا میں نشید روپ سے پولیس نے اپنی بی بیچنا اس کو ساری چیز کو لائے گی کہ اس بابو کا کیا رول ہے پھلہ لوگ گرفتار ہے اس کے نیلنبند کی ریپورٹ دو سی بیکتیوں کے برد جو ہے مقدمہ پنجی کریت ہے وہ لوگ گرفتار ہے دیا اس کی سیتھلتہ پائی گئی ہے سیتھلتہ پانے کے کارے دیا اس کے گرد جو ہے کاروئی کرنے کے لیے ساسن کو لکھا گیا ایٹی پریکشا سے سمبند جو گینگ پولیس کے دورہ پکڑا گیا تھا اس میں سی او ساپ کے دورہ بی بردمان میں بھی بیشنا کی جا رہی ہے اس میں کچھ لوگ اور پرکاش میں آئے ہیں جن کو بیشنا میں شامل کیا گیا ہے جتنے بھی اس میں ابھیوقت ہیں جو بھی فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے تین ٹی میں لگی ہوئے ہیں لگاتار دوش میں ہیں بیشنا کو سمبادت کرتے ہوئے اور ان کے گینگ کے روپ میں ان کی گتیویدیوں بھی ہوئے بھاویش میں ان کی برد گینگسٹر ایک کن ترکت بھی کاروائی کی جائے گی اور گینگ کنجگران بھی ان کا کرائے جائے گا تاکہ بھاوش میں کبھی بھی اس پرکار کی کسی افراد میں شامل نہ ہو سکتا بلکل ابھی تو اپن انڈ لٹی میکسن ہے جو بھی لوگ اس میں پوستاش میں جتنے لوگ سے ابھی پوستاش کے آدار پر جو لوگ آئے ہیں لست جو اور لوگ پکڑے جائیں گے ان کی پوستاش کے ادار پر جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے ان کو بلکل اس وقت میں شامل کیا جائے سلس میں کچھ برہت کاریوں بھی نام آراج کی دیتے ہیں میرے پاس کوئی نام